ہفن قدیمی تاریخی شہر ہے جو ہزاروں سال سے مصر میں دریائے نیلکے کے مشرقی کنارے پر واقع ہے یہاں ایک قبطی بادشاہ کی حکومت تھی اور حضرت حاجرہ اسی قبطی بادشاہ کی صاحب زادی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فابل سے عجرت کرنے کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے فلسطین میں آ کر مستقل رہائش پذیر ہوئے تو یہی پر زوجہ محترمہ حضرت سیدہ سارہ کی درخواست پر آپ علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا تھا اور فلسطین میں ہی حضرت 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 رضی اللہ تعالی عنہ کے بطنے اقدس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے حضرت بی بی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی صبر و استقلال اور عمت و جرعت کا پیکر بن کر بسر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو سر زمین حرم میں چھوڑ آئے اس وقت نہ کوئی یہاں آبادی تھی نہ کوئی چشمہ نہ پانی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھوڑی سی کجوریں اور پانی تھا آپ سبر و شکر کرتے ہوئے اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور قطعا زبان پر کوئی شکایت نہ لائیں اب زمزم کیسے نکلا ناظرین جب آپ کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت بڑی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حلق شریف بھی پیاس سے خوشک ہو گیا تو آپ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان سات مرتبہ دوڑی کہ شاید کوئی نظر آ جائے جو پانی دے سکے یا تک فرشتے کے پر مارنے سے یا اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے اس خوشک زمین میں ایک چشمہ نمودار ہوا جس کا نام زمزم ہے اب اس سے آگے جلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے سات سالہ پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لئے لے کر چلے تو شیطان نے کئی مرتبہ انہیں رکنے کی کوشش کی مگر ہر بار ناکام ہوا پھر حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور اس بارے میں انہیں بہکانے کی کوشش کی لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال ہمت اور حوصلہ مندی کا مدارہ کرتے ہوئے فرمایا اگر ایسا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے تو انہوں نے اللہ کی فرما برداری کو کر کے بہت اچھا کیا حضرت ابی بی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی میں اسلامی بہنوں کے لئے خواتین کے لئے صبر و شکر رضا الہی پر راضی رہنے شکوہ و شکایات سے بچنے جیسے کئی مدنی پھول موجود ہیں اللہ کریم ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے